وصیب ایکسپلورر گروپ کی جانب سے سنڈے کو ہیریٹیج رائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں تقریباً چار ہیریٹیج اٹریکشن کا وزٹ کرنا پلان تھا میرے ساتھ تین دوست اتوار کو صبح پانچ بجے گھروں سے روانہ ہوئے اور چھے بجے کامن پوائنٹ پر پہنچ گئے جو کہ نو بہار کینال کا پل تھا اگلے دس منٹ میں ہم باقی رائیڈرز کے ساتھ مل کر پہلی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے جو کہ انیس سو چار میں تعمیر ہوا پیرہ غائب کا ریلوے سٹیشن تھا ڈاکٹر مزمیل صاحب نے ہم سب کا آپس میں انٹرو کرائیا اور اس جگہ کے بارے میں معلومات دی یہ ریلوے سٹیشن چھوٹی سی ایک ویل رینویٹڈ عمارت پر مشتمل تھا جس کی آگے ریلوے کے چارٹ ٹریک بچھائے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ٹرین رکا کرتی تھی مگر اب کبھی کبار ضرورت کے تحت ہی رکتی ہے یہ ریلوے سٹیشن چار سے پانچ مختلف کمروں پر مشتمل تھا جو ایک نارمل ریلوے سٹیشن کی ضرورت سمجھے جاتے ہیں اس قدیم ریلوے سٹیشن کو ضرورت کے تحت جدید ورکنگ میں لائے جا رہا تھا جو کہ بہت خوش آئند بات تھی ہم کچھ دیر بیٹھ کر منظر سے لدفندوز ہوئے پھر آگے کا روح کیا وہاں سے نکلتے ہی میری بائک شریف نے دھوکہ دیا اور پینچر ہو گئی جس کی وجہ سے پورے رائیڈر کا فلے کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کچھ ہی منٹ میں دوبارہ سفر کا آغاز کیا ہماری دوسری ٹورسٹ اٹریکشن مخدوم رشید قصبے میں موجود حضرت مخدوم رشید کا مقبرہ تھا جس کی فل کوریج اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ بہت ڈیٹیلڈ ہوگی مخدوم رشید قصبے سے نکل کر وہاں کا فالودہ انجوائے کیا اور آگے کا سفر جاری رکھا ٹاٹے پورنا میں اس دیہات میں ایک قدیم قبر پر نیا مقبرہ قائم کیا گیا ہے جو کہ حضرت جمال الدین سلیمان کا ہے جو فرید الدین گن شکر کے والد محترم ہے مقبرہ چاہے نیا تھا مگر وہی روحانیت اور سکون کا احساس یہاں بھی تھا جو باقی صوفیوں کے مقبروں پر نظر آتا ہے اس کے بعد ہمارے آج کے ٹریول کی آخری اٹریکشن باقی رہ گئی جو کہ انیس سو ایک میں تعمیر ہوا بریٹیش کنال ریسٹ ہاؤس تھا جو کہ آج کل ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کی زہرے انتظام ہے ایک سو بائیس سالہ اس پرانی امارت کا ترزت امیر بلکل وہی تھا جو نارملی بریٹیش سٹرکچر میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی موٹی دیواریں وہی برامدہ اور کھلے ہوادار کمرے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پیغام ہے کہ اگلی رائیڈ میں آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں کیونکہ اس طرح کے معلوماتی ٹورزم کی ہمارے ریجن کو اشد ضرورت ہے اور وہ آپ کی راحت تھکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں